بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کنیز کے جو اس بات کی دلیل ہے کہ حسین کا ساتھ اگر کسی غلام نے کنیز نے گمنام انسان نے بھی دیا تاریخ نے اس کو زندہ رکھا کون جانتا تھا شیری کو کون جانتا تھا ایک کنیز ہی تو ہے جناب شہر بانوں کے ساتھ آئیے کنیز ہے عام سی کنیز جناب فضہ والا بھی تو درجہ نہیں ہے جناب فضہ تو ظاہر ہے کہ سیدہ کونین کی کنیز شیری کو کون جانتا ہے لیکن دیکھیں حسین کی محبت کہاں پہنچاتی ہے انسان حسین نے آزاد کر دیا جناب شہر بانوں کے بعد کہ جاؤ تمہیں ہم نے آزاد کرنا نام صحیح معلوم ہے کہ عجم نام ہے عرب نام نہیں ہے شیری عجم نام ہے فرماتی ہے آپ گزارش کرتی ہے محلہ مجھے اپنے قدموں میں جگہ دے دی چاہے مجھے جدہ نہ کی مجھے یہ رہائی نہیں چاہیے یہ آزادی نہیں چاہیے مگر حکم امام ہے مجھ سے ایک دو بچوں نے جوانوں نے سوال کیا کہ یہ روایت آپ کہاں سے پڑھتے ہیں تو میرے بچوں میں تمہیں ایک بات بتا دوں کہ میں ایک کتاب سے نہیں پڑھا رہا ہوں یہ تین چار کتابوں کا خلاصہ ہی کھٹا کرتا ہوں اور پھر یہ مسائب جناب شہرین کے پڑھتا ہوں اور اس یقین کے ساتھ پڑھتا ہوں یقین رکھو یہ نوحے کا باب ہے کیا ہے یہ گریہ اوزاری کا باب ہے جب کسی گھر میں لاش پڑی ہوتی ہے نا لاشیں پڑی ہوتی ہے تو جب وہ بین کر رہا ہوتا ہے تو تو اسے یہ نہ پوچھا کرو کہ بین میں یہ لفظ کیوں کہا وہ لفظ کیوں کہا بس یہ یاد رکھو کہ کسی معصوم کی احانت کا پہلو نہ نکلے کسی معصوم کی توہین کا پہلو نہ نکلے کسی بھی لفظیں چاہے وہ روایت لکھی دیو جب بھی نہیں نکلنا چاہیے نہیں پڑھو ایسی روایت جسے توہین کا پہلو نکلتا ہوں بھئی اتنا یاد تو جناب شہرین وہ حکم امام ہے اب تو رہا ہونے کہا مولا ایک شرط میں رہا ہوں گی کیا شرط ہے شیرین وعدہ کیجئے کہ میرے مہمان بنے چند لمحے حسین نے سوچا ابھی کہا جا شیرین تجھ سے وعدہ رہا تیرا مہمان بنو نہیں مولا ایک شرط اور اب کیا چاہتی ہیں مولا اکیلے نہیں شہزادے شہزادیوں کے ساتھ رسول زادیوں کے ساتھ حرم کے ساتھ اور خاندان کے ساتھ مجھ غریب کی عزت بڑھ جائے گی مجھ غریب کی توقیر ہو جائے گی پھر چند لمحے سوچا حسین نے کہا اچھا جا شیرین تجھ سے وعدہ رہا اور خاندان کے ساتھ تیرا مہمان بنو گا مگر ایک بات کا خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ ہم تیرے میمان بن جائیں تُو پہچان بھی نہ سکے مولا میں آپ کی نمک خار بھلا ہو سکتا ہے آپ میرے میمان بنے میں آپ کو پہچان بھی نہ سکوں قطع زمین بھی دے دیا ہے بنی حاشم میں اعلان کر دیا گیا خواتین میں کہ شیری جارہی آزاد کر دی گئی جو انعام و اکرام زادے راہ دینا چاہتا ہے دے تو اب ظاہر حاشمی خواتین نے بڑھ چڑھ کر خلط دینا شروع کی انعام و اکرام دینا شروع کیا جو بی بی کوئی تحفہ لاتی تھی ساتھ میں ایک چادر ضرور لاتا ہے کچھ ہی دیر میں جب چادروں کا ایک دھیر ہو گیا تو شیری نے کہا مولا میں اتنی چادروں گا کیا کروں گی یہ تو بہت ہو گئی امام نے فرمایا لے جا شیری شاید کسی دل کام آ جائے چلی کوفے سے بہت دور بلند مقام پہ ایک بستی میں گھر بنا کے رہتی ہے بلندی پہ ہونے کی وجہ سے روایات میں اسے قلعہ شیری کا نام دیا گیا ہے نا میں نے کہا نا کہ میں کئی روایات سے ملا کہ آپ کے سامنے مسائل پیش کا نام قلعہ شیری کا ذکر ہے اس کا کوئی منکر نہیں ہے قلعہ شیری کا نام دے دیا گیا اس بلندی کی وجہ سے پوری بستی میں عزت ہے شیری کی کیوں سب جانتے ہیں کہ آلِ رسول کی کنیزی سے آئی ہے حسین کی رہا کردہ ہے اور اس کی وجہ سے ایک دن آلِ رسول ہماری بستی میں مہمان بن کے آئیں گے کیونکہ بتایا نا شیری نے کہ اسے وعدہ کیا ہے میرے مولا حسین نے کہ سب کے ساتھ میرا مہمان بنے دن افتوں میں افتے مہینوں میں مہینے سالوں میں بدل گئے مگر شیری کے مہمان نہیں پھر ایک زمانہ وہ آیا جب شیری نے خبر سنی آنے جانے والے قاتلوں سے کہ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا عراق کی طرف آ رہے خوش ہو گئی عراق آنے کا مطلب یہ ہوا نا کہ کوفے اور کوفے آنے کا مطلب یہ ہوا کہ مولا نے وعدہ کیا ہے کیسے نہیں آئیں گے میرے پاس پوری بستی میں دور ہو گئی ہے کہ دھر میں بی بیوں کو جمع کر کے کہتی ہے تیاریاں کرو استقبال کی میں نے کہا تھا نا میرا مولا آئے گا میری شہداد یہ ابھی ساتھ ہیں ہم بستی سے باہر ہکر کے استقبال کریں گے اب آپ خود اپنے ذہن میں لیائیے کہ جتنا بڑا مہمان ہو ویسی ہی استقبال کی تیاری ہوتی ہے نا ساری بستی میں تیاریاں شروع اور شیری نے تو اپنے گھر کو کیسے سجانا شروع کیا ایک ایک ہجرہ تیار کرتی جاتی ہے خوش ہو کر کہتی جاتی ہے یہ میرے مولا حسین کا ہجرہ ہوگا یہ میری شہدادی ثانی زہرہ کا ہجرہ ہوگا یہ میری شہدادی امی کلسوم کا ہجرہ یہ میرے شہداد ابباس کا میں منظر کشی کر رہا ہوں لفظ با لفظ روایت نہیں پڑھنا عزیزو ایسے ہی ہوا اسی طرح سے کرتے ہیں مہمان کا استقبال ہجرے تیار کیے جب اور دن بزر گئے عجیب عجیب خبریں آنے لگیں آتے جاتے تو ہے نا قاسل ہے مگر شیری کسی خبر پر یقین نہیں کرتی تھی کیوں وہ ایک بات جانتی تھی کہ امام کا وعدہ ہے پورا ہوا امام نے وعدہ کیا ہے نا اور پھر اس کے بعد ایسا بھی وقت آیا کہ شیری صبح ہوتی تھی گھر سے نکلتی تھی کوفے سے آنے والے راستے پر بیٹھ جاتی تھی ہر آنے جانے والے قافلے کو دیکھا کرتی تھی شاید کوئی میرے مہمانوں کا قافلہ بھی ہو نہیں آخر ایک دن ایسا ہوا کہ شیری بہت ہی غمزدہ عالم میں آئی سورج ڈھلنے کے بعد رات تاریخ ہوئی قلعے کے دروازے بند ہوئے اپنے حدیرے میں استراحت کیلئے گئی تھی کہ تھوڑی دیر میں کنیزیں دروازے پر آگئی اور آنے کے بعد کہتی ہے کہ حاکم کے سپاہی آئے ہیں کوفے سے آئے ہیں اور شام جا رہے ہیں کچھ باغیوں کے سر ان کے ساتھ کچھ قیدی بھی ہیں قیدیوں میں خواتین اور بچوں کی تعداد ہے زیادہ شیریہ سندر خود آئی دروازے پر دروازہ کھولا رات کی تاریخ میں منظر دیکھا کہ ہاں حاکم کے سپاہی ہیں کوفے کے سپاہی ہیں ہاتھوں میں نیزے ہیں نیزوں پہ سر ہیں اور سر لہو میں تر ہیں ایک تو سر لہو میں تر دوسرے رات کی تاریخی تیسرے شیری کے وہم و گمان میں بھی کوئی ایسی بات نہیں دوسرا منظر دیکھا کیا دیکھا ایک بیمار و ناتوان جوان زنجیروں میں جھکڑا ہوا ترس آگیا شیری کو بڑا ترس آئے کہ نامالوم کہاں آسے اس کو زنجیروں سے جھکڑ کے پا پیادہ لے کر آ رہے مگر تیسرا منظر دیکھ کے تو شیری تڑپ اٹھی جب اس کی نگاہیں اٹھی ناکوں کی طرف اسے قیدی نہیں دیکھے اس نے اس نے یہ دیکھا کہ کچھ بیبیاں ہیں سروں پر چادرے بھی نہیں اسے یہ نہیں کہ چادرے نہیں بلکہ ہاتھ پسے پشت بندے ہیں اور بیبیوں نے اپنے چہروں کا پردہ اپنے بالوں سے کیا شیری کہتی ہے کہ بہت معزز خاندان ہے جس کی بیبیوں نے اپنے چہروں کا پردہ اپنے بالوں سے کیا ہے کھلوا دیے درواز ٹھہر جاؤ میرے قلعے میں رات ہجرے کھلوا دیے گئے سپاہی ہجروں میں چلے گئے مگر شیری نے کیا دیکھا یہ سارے قیدی خواتین بچے اور بیمار جوان زنجیروں سے جھکڑا ہوا یہ سب سہن میں دیوار سے لگ کے بیٹھ گئے سمجھ گئی شیری کے ان مظلوموں پر بہت ظلم ہو رہا آئی سپاہیوں کے پاس دیکھو اگر اجازت دو تو رات بھر کے لیے ان قیدی عورتوں کے بیخواتین کچھ ہجریں کھول دو کہا میں کوئی اعتراض بھی تیرا گھر ہے تب مجھے کہنے دیجئے کہ شیری نے آ کے ان سے کیا کہا شیری آ کے خوش ہو کر کہتی ہے دیکھو میں نے اجازت لے لی قلیزوں کو حکم دیا ان کے ہاتھ کھولو میں نے اجازت لے لی تمہارے لیے بھی حجریں کھولوا دیئے آرام کرو جب تک میں نے گھر میں رہو گے جو خدمت ہو سکتی ہے میں کروں گا میں نے اپنے مولا سے سنا ہے کبھی قیدیوں کا تماشا نہ کرو میں نے اپنے مولا سے سنا ہے کبھی قیدیوں کو عذیتیں نہ دیں اپنے ساتھ لے کر آئی اب مجھے کہنے دیجئے ازادارو کوئی حجرہ حسین کے لیے سجا تھا کوئی زینب کے لیے کوئی امہ کلسون کے لیے شیری نے سب قیدیوں کو انہی حجروں میں ٹھہرا دیا قنیزوں کو حکم دیا ان کے لیے بہترین غزہ تیار کرو اتنا جو مہربان پایا تو ان قیدی بیویوں میں سے ایک بیوی نے کہا شیری ایک بات مانے گی شیری آگے بڑھ کر کہتی ہے سارے ان کو دے دیجئے ہیں کہا کوئی اعتراض نہیں ملے جاؤ جلدی بلایا پھر غلاموں کو کنیزوں کو اٹھاؤ یہ نیزے جن پہ سارے لے کے چلو قیدی خواتین کے پاس لے کر آئی حیران دے گئی کہ اپنے مقتولین کے سر پانے کے باوجود بھی کوئی بیوی روتی نہیں یہ امر حیران کن تھا شیری کے لئے واپس مڑنے لگی تو اسی بیوی نے کہا شیری ایک بات اور مانے گی شیری پھر مڑ کر کہتی ہے بیوی میں نے کہا جو میرے بس میں ہے مامر بتا آپ کیا چاہتی ہیں کہا شیری جب سے یہ قتل کیے گئے ہیں ہمیں رونے کی اجازت لیں سمجھ گئے نا جب کوئی بیوی روتی تھی اسے تازیانوں سے مارا جاتا تھا جب کوئی بچی روتی تھی اس کے رخصاروں پہ تمہاچیں مارے جاتے تھے ہمیں رونے کی اجازت نہیں ہے شیری تڑپ کہتی ہے میرا گھر ہے جی بھر کے رو کوئی پابندی نہیں تمہارے رونے لیکن سنو جب اپنے مقتولین کا ماتم کرنا تو میری ایک حاجت ہے دعا کرنا پوری ہو جاتا میں نے اپنے مولا سے سنا ہے کہ قیدیوں کی دعائیں دوسروں کے حق میں جلدی قبول ہو جاتے اس بیوی نے کہا شیری مناسب سمجھے کی تو بتائے گی کیا حاجت ہے ہاں ہاں کیوں نہیں بتاؤں گی میرا مولا حسین راستے میں میری شہزادیاں زینبوں میں کلسوم راستے میں ہیں ارے دعا کرو خیر سے میرے مہمان میرے گھر آ جائے میرے مسافر میرے گھر آ جائے اس بیوی نے کوئی جواب نہ دیا شیری واپس پلٹی کاموں میں آواز آئی ہائے میرا ماجایا حسین تربتر واپس پلٹی شیر اس بیوی سے کہتی ہے او بیوی سب روئیں تجھے رونے کی اجازت نہیں اور اگر رونا ہی چاہتی ہے تیرے مقتول کا کوئی بھائی تھا اس کا نام لے لیں یہ نام لے کہ میں نہیں رونے دوں گی تجھے وہ بیوی کہتی ہے شیری قبول ہے شیری پھر واپس مڑی اب کانوں میں آواز آئی ہائے میرے عباس کا بھائی شیری پھر مڑکا کہتی ہے او بیوی یہ نام لے کہ بھی نہیں رونے دوں گی اگر تیرے مقتول کا کوئی بیٹا تھا اس کا نام لے لے وہ بیوی کہتی ہے یہ بھی منظور ہے اب جب کانوں میں شیری کے آواز آئی ہائے میرے اکبر کا بابا اب شیری دل سے نہ رہا گیا آئی اس بیوی کے سامنے دو زانوں بیٹھ گئی ہاتھ جوڑ کر کہتی او بیوی جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے میرے دل کو قرار ترہ ترہ کے وسوسے میرے دل میں آتے ہیں تو نے اپنا تعرف نہیں کرایا آفر تو ہے کون کہاں سے آئی ہے یہ تیرے ساتھ کیا سانحہ ہو گیا کیا سانحہ گدر گیا تجھ پہ کہاں کی رہنے والی ہے کچھ تر تعرف کرا ارے یہ تو جتنے بھی نام لیتی ہے نا میرے مولا کے گھر والوں کے نام وہ بی بھی کچھ نہ بولی جب کوئی جواب نہ دیا تو شیری نے کہاں تجھے تیرے مقتول کی قسم دیتی ہوں بتا بتا جب قسم دی تو اب زینب کے ضبط کے بندھن بھی ٹوٹ گئے چہرے سے بال ہٹا کر کھ بھول گئی نا شیری بھول گئی نا میرے بھائی نے یہ بھی تو کہا تھا ایسا نہ ہو ہم تیرے مہمان بن جائیں اور تُو پہچان بھی نہ سکے شیری پچھاڑے کھانے لگی مو پیٹتی ہے سرو سینہ پیٹتی چللا چللا کر کہتی یہ میری شہزادی یہ میں کس حال میں دیکھ رہی ہوں میرا مولا حسین کہا میرا آقا باس کہا ہے میرا شہزادی علی اکبر کہا ہے زینب نے ہاتھ تھام کے کہا بس کر شیری بس کر کس کس کا نام لے گی شیری کوئی نہیں رہا کوئی نہیں رہا بھری سرکار کربلا میں لکھا کر آئی ہے زینب سب کو کوئی باقی نہیں بچا شیری سب قتل ہو گئے یہ تیرے وقت کا امام جو زنجیروں میں جھکڑا ہوا یہی سید سجاد ہے یہی علی زین العبدین ہے شیری اپنے مولا سے ملے گی وہ دیکھ وہ جو سب سے بلند نیزے پہ سر ہے وہ ہی تو تیرے مولا حسین ہوئے نیزہ بڑھ رہی نیزے کی جانب چلاتی جاتی ہے خوب میرے مہمان بنے ہو خوب مجھے شرف بیز بانی بخشا اے میرے آقا مولا اے میرے سید و سردار کیا میاجی کے دن کے لیے زندہ رہ گئی تھی کہ زین و امی کل سوف میری مہمان بنے ان کے سروں پر چادریں بھی رہو حلال لانت اللہ حلال قوم الظالمین